السلام علیکم اکبال ایڈوکیٹ ہیر فار اکبال انڈرشنلہ سرویسز آج کا جو ہمارا لیگل ٹوپک ہے وہ ہے نادرہ کینسلیشن سرٹیفیکیٹ آف سی این ایسی ان کیس او ڈیتھ یعنی کسی بھی شہرے کی سی ڈیزن پاکستان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کا نادرہ کینسلیشن سرٹیفیکیٹ کس طریقے سے حاصل کیا جاتا ہے یہ ہمارا آج کا لیگل لیکچر ہے اس کے پاس پہلے ہے سی این ایسیہ تو اب اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو وہ ہمیں سرنڈر کرنا پڑتا ہے تو دیکھیں یہ ایک جو کینسلیشن سرٹیفیکیٹ ہے جو بندہ فوت ہو گیا اس کا ہمیں کینسلیشن سرٹیفیکیٹ نادرہ سے لینا پڑے گا یعنی ہمیں نادرہ کا جو کارڈ ہے سی این ای سی اے وہ ہمیں سرنڈر کرنا پڑے گا اور اس کے بدلے میں ہمیں نادرہ کینسلیشن سرٹیفیکیٹ ایشو کرے گا جو کہ لازمی ایک ڈاکومنٹ ہے ایک ریجسٹرڈ ڈاکومنٹ ہے جو کہ ہمارے کام آئے گا یہ ایک ریجسٹرڈ ڈاکومنٹ ہے جو کسی بھی شہری کی ڈیتھ کی صورت میں جاری ہوتا ہے اس کے بلڈ ریلیٹیوز کو اب دیکھیں کوئی بھی بلڈ ریلیٹیوز ہے جس کے پاس اس ڈیسیز کا نئی کاؤپ ہے یا سی این ایسی ہے وہ اور اس کے علاوہ اس کے پاس یونین کاؤنسل کا ڈیتھ سرٹیفیکیٹ ہے اور اس کے علاوہ قبرستان جہاں اس کی بریڈ ہوئی ہے جہاں اس کو دفن کیا گیا ہے اس کا سرٹیفیکیٹ بھی ہونا چاہیے تو وہ بندہ اپلائی کر سکتا ہے نادرا کینسلیشن سرٹیفیکیٹ کے لیے اپلائی کرنے کے لیے اس کو ڈیسیز کا اوریجنل جو سی این ایسی یا تھا یا نائی کاؤپ تھا وہ ہونا چاہیے یہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ کوئی بھی بندہ اس کے مرنے کے بعد اس کا این ایسی یا نائی کاؤپ جو بھی ہے وہ اس کو میس یوز نہ کر سکے اور میس یوز سے بچنے کے لیے نادرا نے کیسیلیشن سرٹیفیکیٹ کا اجراز ٹوڑ کیا ہے کہ جو جمع کرانا پڑے گا اوریجنل سی این ایسی سرنڈر کرانا پڑے گا اور اس کے بدلے میں آپ کو وہ سرٹیفیکیٹ ایشیو کرے گا نادرا اس کے لیے آپ جو بلڈ ریلیٹیو پرسن ہے اچھا ہے وہ باپ بیٹا بہن بھائی ہے میان بیوی ہے کوئی بھی بلڈ ریلیٹیو ہے تو وہ اس کو کینسل کرا سکتا ہے اس کے لیے اس کو نادرا سینٹر آنا پڑے گا نادرا سینٹر آ کے اس کو کینسل کرا کے سرنڈر کر کے سرٹیفیکیٹ لے گا نادرا سے اب اس کا تریکی کار کیا ہے دیکھیں تریکی کار یہ ہے سب سے پہلے جو عام طور پر ہوتا ہے ٹوکن لیا جاتا ہے ٹوکن لینے کے بعد اس کا فوٹو کھینچا جائے گا فوٹو کے بعد اس کا فنگر پرنٹ ہوں گے اور اس کے بعد اس کے سگنیچر ہوں گے اور اس کے بعد جو کلرک ہے ڈیٹا انٹری کرے گا کمپیوٹر پر اور اس کے بعد اس کا پرنٹ آپ کو دے گا آپ اس کو ریویو کریں گے پرنٹ دیکھیں گے کہ پورے جو اس کے ڈسکرپشن ہے اس کی ڈیٹیل ہے وہ صحیح طریقے سے لکھی گئی ہے اور پھر اس کے بعد آپ گزیٹڈ آفیسر سے اس کو اٹس کرائیں گے اٹس کرانے کے بعد اب اس کو جمع کرائیں گے اور پھر اس کے بعد آپ کو ملے گا نادرہ پیسلیشن سرٹیفیکیٹ یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر اس کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ